آرکیولوجکل ڈپارٹمنٹ اف میسور کے ڈائریکٹر راو بہدر نرسیمہ چار کو 1916 میں بہت سارے پتروں کے بندل ملتے ہیں یہ وہ پتر ہوتے ہیں جسے ٹیپو سلطان نے سارانگیر کے مندر کے پوجاری کو لکھے ہوتے ہیں ان میں سے ایک پتر ایسا ہوتا ہے جو سارانگیر میں اسید شاردہ مندر کے ڈسٹکسن اور اس مندر کے لوٹ پارٹ سے سمندھی تھے جی ہاں آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں کیا ٹیپو سلطان نے شاردہ دیوی کے مندر کو توڑا تھا کیا ٹیپو سلطان نے شاردہ دیوی کے مندر میں لوٹ مار کی تھی کیا ٹیپو سلطان نے اپنے دور حکومت میں ہمارے ہندو سماج کے بھائیوں کے ساتھ نائنصافی کیا تھا اور دھرم کے دھر پر بھید بھاو کیا تھا کیونکہ بڑی آسانی سے یہ الجام لگا دیا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان ہندو بھی رو دی تھے اور انہوں نے مندروں کو توڑا تھا لیکن حقیقت اس کے برق سے ریالٹی اس کا جسٹ اپوجٹ ہے اور یہ باتیں میں کہیں سنی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہسٹری آف ٹیپو سلطان ریچین بائی محبو الحسن خان کتاب کے حوالے سے ان ساری باتوں کو کر رہا ہوں جو اتحاس کے پنوں میں سنہرے اکچھنوں سے درچ کیے گئے ہیں یہ بات ہے سترہ سو ایک آنبے اسوی کی رہونات پٹوردھن کے نتریتوں میں کچھ مراتھا سواروں نے سرانگیر پر حملہ کر دیا اور اس حملے میں کچھ برامن قتل ہوتے ہیں کچھ لوگ قتل ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان مراتھا سواروں نے سرانگیر میں اس سترہ شاردہ دیوی کے مندر میں لوٹ مار کرنے لگی اور وہاں کے سمان کو لوٹنے لگے اور پھر وہاں دیوی کی مندر کو اس کے اسطحان سے ہٹا دیا یہ سب دیکھنے کے بعد مندر کا پجاری وہاں سے بھاگ کے ایک سرکشیتہ اسطحان پر جا کے رہنے لگتا ہے جیسے ہی اس گھٹنا کی سوچنا نواپ ٹیپو سلطان کو ملتی ہے وہ بڑا کرودیت ہوتے ہیں گصہ ہوتے ہیں اور فوراں انہوں نے بدنور کے بڑے احدیدار آصف علی کو یہ حکم پہنچایا کہ شاردہ دیوی مندر کی نرمال کے لیے دو سو سلطانی اشرفیوں کو پردان کیا جائے اور دو سو اور اشرفیوں سے اناج تحت اندیگر سمان کا بیوستہ کیا جائے اور ہمارا یہ سندے اس مندر کے پجاریوں تک پہنچا دیا جائے کہ مندر کے پویترتہ کو بحال کرنے کے بعد ہماری ریاست کی خوشالی اور انگریجوں کی بربادی کے لیے پرارتھنائیں کی جائیں دوائیں کی جائیں ایپو سلطان کے دھرم نرپیکشتہ کا انداجہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سری رنگاناتھ کا مندر سری رنگا پٹنم کلے کے سیما کے سمیپ ہی استھاپیت تھا اور اسی پرکار سے نر سمحہ اور گنگا دھر یسورہ کے دو مندر کلے کے اندر محل کے قریب استھاپیت تھا ایپو سلطان ریٹین بائی محبول حسن خان بک کے حوالے سے ملے ٹیپو سلطان کی دور حکومت کی یہ مہتپل گھٹنا کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا ہے اب میں یہ نرلے آپ کے اوپر شورتا ہوں کہ آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں آپ انہیں ہندو بیروہی سمجھتے ہیں یا آپ انہیں دھرم نرپیکشتے ہیں آپ انہیں ویلن سمجھتے ہیں یا آپ انہیں ہیرو سمجھتے ہیں آپ انہیں بھارت کا مہان کرانتیکاری گریٹ فریڈم فائٹر سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں یہ نرلے آپ کے اوپر میں چھوڑے جاتا ہوں میں کیا سمجھتا ہوں میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ٹیپو سلطان کو بھارت کا ایک مہان کرانتیکاری ایک مہان یدھا مہان فریڈم فائٹر سمجھتا ہوں جس نے بھارت کی آزادی کے لیے انگریجوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور بھارت کی اس مقدس مٹی میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے لیٹ گئے اس ویڈیو میں اتنا ہی مسلم فریڈم فائٹر سریج کا اس سریج کا یہ تیسرا ویڈیو تھا اگر آپ ہمارے سبھی سارے ویڈیوز کو سلسلے وار اور کرم سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پلی لسٹ میں جائیے پلی لسٹ کا نام ہے مسلم فریڈم فائٹر وہاں سارا ویڈیو کرم سے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا Thank you very much